جان ایلیا کے مدداہوں نے انہیں 8 نومبر سن 2002 کے روز کھویا تھا مگر ان کی بیٹی فینانا و فرنام کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے والد کو ان کی زندگی میں ہی کھو دیا تھا اور ان کے والدہ اور معروف لکھاری زاہدہ ہی نہ ہی زندگی بھر ان کا جذباتی آسرہ رہی اپنے والد کی وفات کے تقریباً 20 برس بعد فینانا نے ایک تحریر میں جان ایلیا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا ہے فینانا کہتی ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جس پر میں بات نہیں کرتی یا کرنا نہیں چاہتی تھی اور میں برسوں خاموش رہی بہت لوگوں نے چاہا کہ میں ان سے اس موضوع پر بات کروں مگر میں نے ہمیشہ ٹال دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے اور اپنے گھر کی بات میں دنیا سے کیوں کروں لیکن ہماری خاموشی کی وجہ سے لوگوں نے ایسی باتیں کی جو بڑی تکلیف دے تھی اور سچ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا اپنی بیہن سہانہ اور بھائی ذریعوں کا ذکر کرتے ہوئے فینانا کہتی ہیں کہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے دونوں والدین مشہور لوگ ہیں اور مشہور لوگوں کی زندگی پر بات کرنا ان کے مددہ اپنا حق سمجھ دے ہیں بات اتنی سادہ ہوتی تو کوئی مشکل نہ تھی مگر سچائی جانے بغیر یا ایک طرف کی بات سن کر رائے قائم کرنا اور اس پر یقین کر لینا زیادتی ہے ہماری خاموشی نے لوگوں کی مزید حوصلہ افسائی کی اور جس کا جو دل چاہا وہ اس نے کہا اور لکھا اسی لیے میں نے اس موضوع پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے فینانا بتاتی ہیں کہ بارہ برس کی عمر میں جب ایک روز آدھی رات کو میں نے ابو کو امی سے لڑتے ہوئے سنا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس قیفیت کو میں آج بھی بیان نہیں کر سکتی میں صبح کے انتظار میں جاگتی رہی مجھے امی سے بات کرنا تھی تاہم اس رات میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گراتا صبح جب میں نے امی سے پوچھا کہ کیا کل رات آپ ابو سے لڑ رہی تھی تو جواب میں جو میں نے سنا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ودہ یہ تھی کہ میں اپنے ماں واپ کو دنیا کا آئیڈیل قپل سمجھتی تھی اور ابو میرے آئیڈیل تھی میں ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی امی سے بھی زیادہ اور اس لہجے کی توقع میں ان سے نہیں کرتی تھی امی نے مجھے بہلا لیا تھا وہ شاید مجھے میری اس خیالی دنیا سے اصلی دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی انہیں معلوم تھا کہ حقیقت مجھے بہت زیادہ تقلیف دے گی مگر کب تک میں نے امی کی بات پر یقین کر لیا ہے شاید اس لیے کہ میں کچھ اور جاننا اور سمجھنا نہیں چاہتی تھی ایک وقت تھا جب امی ابو کے اختلافات کمرے میں ہی حل ہو جاتے تھے مگر چند برس بعد یہ اختلافات کمرے کی چار دیواری سے نکل کر لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گئے فینانا بتاتی ہیں کہ وہ بہت مشکل وقت تھا امی اور ہم تینوں بھائی وہنوں نے لوگوں سے وہ کچھ سنا اور برداشت کیا جو انتہائی تقلیف دے تھا میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ لوگوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جان ایلیا ان کے لیے ان کے پسندیدہ شاعر ہیں مگر میرے تو وہ باپ ہیں میں زندگی کو ان کے مصرے میں تلاش نہیں کر سکتی تھی میری تو زندگی تھے وہ میرے سہینہ اور زریعون کے باپ تھی ہمیں شاعر جان ایلیا نہیں بلکہ ہمارا باپ جان ایلیا چاہیے تھا جو کہیں کھو گیا تھا ہمارے والد یہ بھول جاتے تھے کہ ہم کس جماعت میں پڑھ رہے ہیں یا ہماری عمر کتنی ہیں انہیں ہماری سالگیرہ بھی یاد نہیں رہتی تھی وہ جب مجھے یا سہینہ کو پکارتے تو ہمارے بجائے اپنی بھتیجیوں کے نام لیتے ابو نہ تو خود امی کو قبول کر سکے اور نہ ان کے خاندان نے امی کو کبھی قبول کیا اس لیے کہ امی امروحہ کی نہیں تھی اور نہ ہی وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی ان باتوں کی وجہ سے امی ابو میں وہ فاصلے پیدا ہو گئے جو وقت کے ساتھ بڑھتے چلے گئے ابو کے لیے بات حضم کرنا بھی مشکل ہوتا چلا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری امی زاہدہ ہنہ کی شہرت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا ابو بہت پڑھے لکھے انسان تھے اور ان سے ایسی سوچ کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی فینانا کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے ابو کے ساتھ ان کے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو سرگوشیں شروع ہو جاتی ہیں اور جو کچھ مجھے سننا پڑتا اس سے تقلیف ہوتی جب نمی کلاس بھی امتحانی فارم آئی تو میں نے گھر جا کر کہا کہ میں اپنا نام تبدیل کرنا چاہتی ہوں تب میرا نام فینانا جون تھا امی بہت حیران ہوئی کہ میں ایسا کیوں چاہتی ہوں میں نے کہا کہ مجھے ابو کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگانا میں اس وقت سولہ سال کی تھی اور یہ فیصلہ میرے لئے انتہائی تقلیف دیتا مگر میں جانتی تھی کہ وہ رشتہ جو دنیا میں مجھے سب سے پیارا تھا وہ میرے اور ابو کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ختم ہو گیا ہے ابو میرے لئے اس دن مر گئے تھے میرے لئے زندگی کے معنی بھی تبدیل ہو گئے تھے میں جب پیدا ہوئی تو ابو نے میرا نام فینانا جون رکھا تھا ابو سے جب میرا رشتہ ٹوٹ گیا تو میرے لئے سب کچھ بدل گیا میری پہچان بدل گئی اور ایسا ابو کی وجہ سے ہوا اس لئے میری زد تھی کہ اب جو نام رکھا جائے گا وہ ابو ہی رکھیں گے چنانچہ انہوں نے میرا نام فینانا فرنام رکھ دیا فینانا کے مطابق ایک وقت تھا جب میرے لئے بہت مشکل تھا لوگوں کا سامنا کرنا اور ان کے چپتے ہوئے سوالوں کا جواب دینا مگر پھر مجھے سمجھ میں آگیا کہ میں ابو کے کیے کی ذمہ دار نہیں ہوں وہ اپنے کیے کے ذمہ دار خود ہیں ابو اکثر امی سے لڑائی کے بعد کہتے کہ انہیں یاد نہیں کہ پچھلی رات کیا ہوا تھا اس لئے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے مگر ہم سب جانتے تھے کہ وہ مکمل ہوشہ ہواس میں یہ سب کہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ شائر کے یہ مسائل نہیں کہ وہ گھر کے قرائے سوضہ صرف کے بکھیڑوں میں پڑے مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے میں نے اپنے دادہ دادی کو نہیں دیکھا کیونکہ ان کا انتقال امی ابو کی شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا وہ دونوں سادہ مزاج تھے اور وہ بھی ابو کے طرز زندگی سے دکھی رہتے تھے ابو کا یہ خیال کہ شائر اور عدیب کو زندگی کے ان جھمینوں سے آزاد ہونا چاہیے دراصل زندگی اور اس سے وابستہ ذمہ داریوں سے فرار تھا فرانہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ ابو کے مدہ ابو کے بچوں سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ابو کو سرکار مرشد جان علیہ سمجھے لیکن ہم ان کے چاہنے والوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہمارے لیے وہ فقط باپ تھے ہمیں ان سے صرف محبت اور شفقت درکار تھی ایک اولاد اپنے باپ سے اتنا تو چاہی سکتی ہے بادشاہ ہو یا گدا اولاد کے لیے صرف باپ ہوتا ہے فرانہ کے مطابق ابو سے زیادہ خوش قسمت انسان میں نے نہیں دیکھا قدرت نے انہیں سب دیا عزت شہرت محبت مگر وہ خوش نہیں رہ سکے کیونکہ انہوں نے اپنے رشتوں کی قادر نہیں کی جو انسان محبت کرنے والے ماں باپ کا اور اولاد کا نہ ہو وہ اپنا بھی نہیں ہو پاتا ان کا کہنے ہے کہ ابو کے انتقال کی خبر مجھے فون پر امی نے دی یقین نہیں آیا کہ ابو نہیں رہے لیکن وہ میری زندگی سے بہت پہلے ہی رخصت ہو چکے تھے اور اپنی موت کے دن وہ دنیا سے بھی رخصت ہو گئے ہمارے لیے باپ کا خانہ خالی رہا جس کی وجہ سے زندگی وہ نہیں رہی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا تاہم امی ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج میری بیچی میرے ابو کی شاعری پڑتی ہے اور میرا بیٹا بھی کالیج سے آ کر بتاتا ہے کہ اس کے دوست محبت میں ناکام ہو کر ابو جان کی شاعری پڑتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا